میری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس اپ کچن کلیکشن اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و معنی رکھے تو اپنی اس دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کا تو آج کی ریسپی بہت ہی جلد بن جائے گی آپ اس کو علو کی بریانی کہہ سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ پانی شامل کر دیا ہے اگر آپ نے دو گلاس چاول لی ہیں تو آپ اس میں چار گلاس پانی کے شامل کریں تو میں نے اپنی حساب سے جتنے چاول لی ہیں اس کے حساب سے میں نے یہاں پہ پانی شامل کر دیا ہے اور پانی شامل کرنے کے بعد ہم ویٹ کریں گے اس کے وائل ہونے کا تو جی پانی شامل کر دیا گیا ہے یہاں پہ اور دوسری طرف ہم نے رکھ دیا ہے گھی گرم ہونے کے لیے تو جیسے ہی گھی گرم ہوگا اس میں ہم باقی کے مسائلے شامل کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ گھی شامل کر دیا ہے ویسے آج میں نے چاول جو ہیں وہ دیسی گھی میں بنائے ہیں آپ ڈالڈا گھی میں بھی بنا سکتے ہیں تو ادھر جو ہم نے پانی گرم کرنے کے لیے رکھا تھا اس میں ہم شامل کریں اس ٹائم پہ سبز میچ لالوچ کا پاورڈر تھوڑی سی حلدی خوشک دھنیا اور نمک یہ ڈال دی ہیں ہم نے چیزیں یہاں پہ اور تھوڑا سا پیاز بھی ہم اس کے ساتھ ہی یہاں پہ شامل کر دیں گے تو جی اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب اس میں ہم اور چیزیں بھی شامل کریں گے تو دوسری سائٹ پہ گھی گرم ہو چکا ہے اس میں ہم نے پیاز شامل کر دی ہے تو پیاز کو ہم ڈارٹ کلر دیں گے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا کلر ہمیں چاہیے تو آلو یہاں پہ ہم نے اسی پانی میں شامل کر دی ہے جو ہم نے پہلے بوائل ہونے کے لیے رکھا تھا تقریباً آدھا کلو آلو تھے آپ اپنی زود کے مطابق لے سکتے ہیں اور ساتھ میں ہی ہم اس میں بریانی مسالہ شامل کر دیں گے اور تھوڑے سا لیسن کے جوے بھی ساتھ ہی شامل کر دیں گے تو اس کے بعد جو ہے مزید مسالوں میں کالی میٹ بڑی لائچی دالچینی کا پیس لانگ اور زیرا ہم یہاں پہ شامل کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مسالے بھی ہم نے یہاں پہ شامل کر دیا اور اس کو لیڈ لگا دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے ہم زیادہ نہیں پکائیں گے صرف دو سے تین بوائل جب آئیں گے تو پھر میں بتاتی ہوں کہ ہم اس میں کیا کریں گے تو یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ پکنا شروع ہو چکا ہے تو یہاں تک اگر آپ لوگ میری ویڈیو واش کر چکے ہیں تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں وزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں والوں کو ہم نے یہاں پہ زیادہ نہیں انگلانا تو دوسری سائٹ پہ پیاس جو ہے وہ ڈارکل میں آ چکا ہے تو اس میں اب ہم شامل کریں دوبارہ سے تھوڑے سے مسالے اس میں ہم نے شامل کیا ہے یہاں پہ زیرہ اور تھوڑی سی کالی مرچیں شامل کریں اور اس کی بھونائی کریں گے تو جیسے ہی یہ تھوڑا سا بھون جائے گا تو اس میں ہم پھر اور چیزیں شامل کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ مسالہ جو ہے وہ پیاس کے ساتھ اچھے سے بن رہا ہے تو اس کے بعد جو ہم نے ایک میریم سائز کی شمبلہ مرچ لی ہے تو ہم نے یہاں پہ شامل کر دیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو شمبلہ مرچ شامل کرنے کے بعد ابھی جو ہم نے آلو بوائل ہونے کے لیے رکھے تھے ان کو ہم نے یہاں پہ شامل کر دیا ہے تو یہ دیکھیں آلو اور ہم یہاں پہ شامل کر کے آلووں کو اچھے سے ان کی بھونائی کر لیں گے تو دو سے تین منٹ اس کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ آلو جو کمی ہے وہ تھوڑی پوری ہو جائے تاکہ وہ گل جائیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آلو جو ہیں وہ ہمارے تقریباً ڈن ہو چکے ہیں جتنے ہمیں چاہیے تھے تو جو بھی ہم نے اس کی یخنی بنائی تھی آلووں کے ساتھ وہی پانی اب ہم نے یہاں پہ شامل کر دی ہے آلووں والا پانی جو تھا اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا اس کو پانی کو ہم نے اس ٹائم پہ شامل کر دینا ہے اور ہمیں یہاں پہ پانی کو دوبارہ سے بوائل دلانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے سے ہی آلریڈی دیکھیں پانی جو ہے وہ گرم تھا کافی تو ساتھ ہی اس میں بھی بوائل آ رہا ہے تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ چاول بھی ہم نے شامل کر دی ہے چاولوں کو ہم نے پہلے آدھا گھنٹہ بھی گو دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ شامل کر دیا چاولوں کو ایک چو دوبار چمچ کی مدد سے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے تو جی دیکھیں دم والی کنڈیشن ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو دم دے دیں گے اگر چاول تھوڑے کھڑے ہیں تو آپ نم والے کپڑے کا دم دیں اگر چاول جو ہے وہ تھوڑے ٹھیک حالت میں ہے کہ وہ خوش کپڑے سے ہی اس کو دم دیں آپ تو آپ برطن کے نیچے توا رکھ کے بھی دم دے سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ تقریباً دس سے بارہ منٹ ہم نے اس کو دم دیا ہے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ چاول جو ہے ہمارے یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو اس کی فرورے لک تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے ان کو پلیٹ میں نکال لیا ہے تو بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی بنے اور بہت جھٹ پٹ بھی بن گئے جب کوئی مہمان آئے تو آپ جلدی سے اس طرح سے چاولوں کو بنا سکتے ہیں تو وہ میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو چھوٹی سی کوشش اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائیں